بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا الف لام میم صاد کتاب انزل اليک فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذکران المؤمنين اتبعوا ما انزل اليکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیان قلیلا ما تذکرون الف لام میم صاد اے محبوب ایک کتاب تمہاری طرف ہتاری گئی تو تمہارا جیس سے نہ رکھے اس لیے کہ تم اس سے در سناو اور مسلمانوں کو نصیحت اے لوگو اس پر چلو جو تمہاری طرف تمہاری رب کے پاس سے اترا اور اسے چھوڑ کر اور حاکموں کے پیچھے نہ جاؤ بہت ہی کم سمجھتے ہو وکم من قرية اہلتناها فجاءها بأسنا بیاتا او هم قائلون فما كان دعواهم اذ جاءهم بأسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمین فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ اُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا ظَائِبِينَ اور کتنی بستیاں ہم نے حالات کی تو ان پر ہمارا عذاب رات میں آیا یا جب وہ دو پہر کو سوتے تھے تو ان کے موہ سے کچھ نہ نکلا جب ہمارا عذاب ان پر آیا مگر یہی بولے کہ ہم ظالم تھے تو بے شک ضرور ہمیں پوچھنا ہے ان سے دن کے پاس رسول گئے اور بے شک ضرور ہمیں پوچھنا ہے رسولوں سے تو ضرور ہم ان کو بتا دیں گے اپنے علم سے اور ہم کچھ غائب نہ تھے والوزن يومئذ الحق فمن سقلت موازینه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازینه فأولئك الذین خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون وَلَقَدْ مَتَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ اور اس دن طول ضرور ہونی ہے تو جن کے پلے بھاری ہوئے وہی مراد کو پہنچے اور جن کے پلے حلکے ہوئے تو وہی ہیں جنہوں نے اپنی جان دھاتے میں ڈالی ان زیادتیوں کا بدلہ جو ہماری آیتوں پر کرتے تھے اور بے شک ہم نے تمہیں زمین میں جمعو دیا اور تمہارے لئے اس میں زندگی کے اسباب بنائے بہت ہی کم شکر کرتے ہو وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا اِلَّا اِبْلِيسِ لَمْ يَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ اَن لَا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ قَالَ اَنَ خَيْرٌ مِّنْهُ وَخَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِين اور بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہیں نقشے بنائے پھر ہم نے ملائکہ سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گرے مگر ابلیس یہ سجدے والوں میں نہ ہوا فرمایا کس چیز نے تجھے روکا کہ تُو نے سجدہ نہ کیا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا بولا میں اس سے بہتر ہوں تُو نے مجھے آگ سے بنایا اور اس سے متی سے بنایا قَالَ فَاهْتِقُ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْتَ تَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ قَالَ أَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ قَالَ فَبِمَا أَرْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَةَ الْمُسْتَقِيمِ ثُمَّ لَآتِينَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِينَ وَلَا تَجِدُ أَفْسَرَهُمْ شَاكِرِينَ قَالَ خُدْ مِنْهَا مَذْئُومًا مَدْحُورًا لَمَنْ تَبِعَتَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ فرمایا تُو یہاں سے اتر جا تجھے نہیں پہنچتا کہ یہاں رہ کر غرور کرے نکل تُو ہے زلط والوں میں بولا مجھے فرصت دے اس دن تک کے لوگ اٹھائے جائیں فرمایا تجھے محلت ہے بولا تُو قسم اس کی کہ تُو نے مجھے گمراہ کیا میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر ان کی تاک میں بیٹھوں گا پھر ضرور میں ان کے پاس آؤں گا ان کے آگے اور ان کے پیچھے اور ان کے دہنے اور ان کے بائیں سے اور تُو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا فرمایا یہاں سے نکل جا رد کیا گیا راندہ ہوا ضرور جو ان میں سے تیرے کہے پر چلا میں تم سب سے جہنم بھر دوں گا ویا آدم اسکن أنت وزوجك الجنة فكلا من حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین فوسوس لهم الشیطان ليبذی لهما ما غوری عنهما من سوآتهما وَقَالَ مَا نَحَاكُمَا وَقَالَ مَا نَحَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَتِ اور اے آدم تو اور تیرا جوڑا جنت میں رہو تو اس سے جہاں چاہو کھاؤ اور اس پیر کے پاس نہ جانا کہ حد سے پڑھنے والوں میں ہوگے پھر شیطان نے ان کے جی میں خطرہ ڈالا کہ ان پر کھول دے ان کی شرم کی چیزیں جو ان سے چھپی تھیں اور بولا تمہیں تمہارے رب نے اس پیر سے اسی لیے منع فرمایا ہے کہ کہیں تم دو فرشتے ہو جاؤ یا ہمیشہ جینے والے وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ فَدَلَّا هُمَا بِغْرُورِ فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَتَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْطِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَ الشَّجَرَتِ وَاقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌ مُّبِينَ قَالَا رَبَّنَا وَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ قَالَ اَحْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوْرٌ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَا حِينَ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ اور ان سے قسم کھائی کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں تو اتار لایا انہیں فریب سے پھر جب انہوں نے وہ پیر چکھا ان پر ان کی شرم کی چیزیں کھل گئیں اور اپنے بدن پر جنت کے پتے چپٹانے لگے اور انہیں ان کے رب نے فرمایا کیا میں نے تمہیں اس پیر سے منع نہ کیا اور نہ فرمایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے دونوں نے عز کیے رب ہمارے ہم نے اپنا آپ برا کیا تو اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ضرور نقصان والوں میں ہوئے فرمایا اترو تم میں ایک دوسرے کا دشمن ہے اور تمہیں زمین میں ایک وقت تک ٹھیرنا اور برتنا ہے فرمایا اسی میں جیو گے اور اسی میں مرو گے اور اسی میں سے اٹھائے جاؤ گے یا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا واری سوآتكم واریشا ولباس التقوى ذلك خیر ذلك من آیات الله لعلهم يلذكرون یا بني آدم لا يفتننكم الشیطان کما أخرج أبويكم كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليریهما سوآتهما انه یراكم هو وقبيله من حیث لا ترونهم اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اے آدم کی اولاد بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک لباس وہ اتارا کہ تمہاری شرم کی چیزیں چھپائے اور ایک وہ کہ تمہاری آرائش ہو اور پرہیزگاری کا لباس وہ سب سے بھلا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ کہیں وہ نصیحت مانے اے آدم کی اولاد صبردار تمہیں شیطان فتن میں نہ ڈالے جیسا تمہارے ماباپ کو بہش سے نکالا اتروا دیئے ان کے لباس کہ ان کی شرم کی چیزیں انہیں نظر پڑھیں بے شک وہ اور اس کا کمبہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں کہ تم انہیں نہیں دیکھتے بے شک ہم نے شیطانوں کو ان کا دوست کیا ہے جو ایمان نہیں لاتے وَإِذَا فَعْلُوا فَاحِجَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا اور جب کوئی بے حیائی کرے تو کہتے ہیں ہم نے اس پر اپنے باپ دادا کو پایا اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا تو فرماؤ بے شک اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا کیا اللہ پر وہ بات لگاتے ہو جس کی تمہیں خبر نہیں قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطَ وَأَقِيمُوا جُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ كَمَا بَدْعَكُمْ تَعُودُونَ فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّنَالَةِ اِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُتَدُونَ تم فرماؤ میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے اور اپنے مو سیدھے کرو ہاں نماز کے وقت اور اس کی عبادت کرو نرے اس کے بندے ہو کر جیسے اس نے تمہارا آغاز کیا ویسے ہی پلٹ ہوگے ایک فرقے کو راہ دکھائی اور ایک فرقے کی گمراہی ثابت ہوئی انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو والی بنایا اور سمجھتے یہ ہیں کہ وہ راہ پو ہیں یا بنی آدم خضو زینتکم عند کل مسجد وکلو وشربو ولا تسرفو انہو لا يحب المسرفین اے آدم کی اولاد اپنی زینت لو جب مسجد میں جاؤ اور کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو بے شک حد سے بڑھنے والے اسے پسند نہیں قل من حرم زینت اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصتاً يوم القیامة تم فرماؤ کس نے حرام کی اللہ کی وزینت جو اس نے اپنے بندوں کے لئے نکالی اور پاک رزق تم فرماؤ کہ وہ ایمان والوں کے لئے ہے دنیا میں اور قیامت میں تو خاص انہی کی ہے ہم جو ہی مفصل آیتیں بیان کرتے ہیں علم والوں کے لئے قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاسم والبغی بغیر الحق وان تشركوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تشركوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على اللہ ما لا تعلمون وَلِكُلِّ أُمَّتٍ أَجَلْ فَإِذَا جَاءَ أَجَنُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ تم فرماؤ میرے رب نے تو بے حیائیاں حرام فرمائی ہیں جو ان میں کھلی ہیں اور جو چھپی اور گناہ اور ناحق زیادتی اور یہ کہ اللہ کا شریک کرو جس کی اس نے صدر نہ اتاری اور یہ کہ اللہ پر وہ بات کہو جس کا علم نہیں رکھتے اور ہر گروہ کا ایک وعدہ ہے تو جب ان کا وعدہ آئے گا ایک گھڑی نہ پیچھے ہو نہ آگے يا بني آدم اما يأتینكم رسل منكم يقصون عليكم آياته فمن اتقا فمن اتقا وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِ آيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَائِكَ اصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اے آدم کی اولاد اگر تمہارے پاس تم میں کے رسول آئیں میری آیتیں پڑھتے تو جو پرہیزگاری کرے اور سمرے تو اس پر نہ کچھ خوف اور نہ کچھ غم اور جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں اور ان کے مقابل تکبر کیا وہ دوزخی ہیں انہیں اس میں ہمیشہ رہنا فَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْكِتَابِ حَتَّى اِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّونَهُمْ قَالُوا اَينَمَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا بَلُوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَالُوا كَابِرِينَ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا یا اس کی آیتیں جھٹ لائیں انہیں ان کے نصیب کا لکھا پہنچے گا یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے ان کی جان نکالنے آئیں تو ان سے کہتے ہیں کہاں ہیں وہ جن کو تم اللہ کی سوا پوچھتے تھے کہتے ہیں وہ ہم سے گم گئے اور اپنی جانوں پر آپ جواہی دیتے ہیں کہ وہ کافر تھے قَالَ دُخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ غَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ فِي النَّارُ قُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا حتى اذا اتداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وَقَالَتْ أُولَا هُمْ لِأُخْرَا هُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوقُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ اللہ ان سے فرماتا ہے کہ تم سے پہلے جو اور جماعتیں جن اور آدمیوں کی آگ میں گئیں انہی میں جاؤ جب ایک گروہ داخل ہوتا ہے دوسرے پر لانت کرتا ہے یہاں تک کہ جب سب اس میں جا پڑے تو پشلے پہلوں کو کہیں گے اے رب ہمارے انہوں نے ہم کو بہکایا تھا تو انہیں آگ کا دونہ عذاب دے فرمائے گا سب کو دونہ ہے مگر تمہیں خبر نہیں اور پہلے پشلوں سے کہیں گے تو تم کچھ ہم سے اچھے نہ رہے تو چکھو عذاب بدل آپ نے کیے کا انہ الذین کذبو بی آیاتنا واستکبرو عنہا واستکبرو عنہا لا تفتح لہم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخیاط وکذلك نجزي المجرمین لهم من جہنم مهاد ومن فوقهم غواش وکذلك نجزي الظالمین وہ جنہوں نے ہماری آیت جھٹنائیں ان کے مقابل تکبر کیا ان کے لئے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں جب تک سوئی کے ناکے اوٹ داخل نہ ہو اور مجرموں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں انہیں آگ ہی بچھونا اور آگ ہی اوہنا اور ظالموں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها اولئك اصحاب الجنہ هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تدری من تحتهم الانهار وقالوا الحمد للہ الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّتُ مُورِسْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور وہ جو ایمان لائے اور طاقت بھر اچھے کام کیے ہم کسی پر طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں رکھتے وہ جنت والے ہیں انہیں اس میں ہمیشہ رہنا اور ہم نے ان کے سینوں میں سے کینے کھینچ لیے ان کے نیچے نہریں بہیں گی اور کہیں گے سب خوبیاں اللہ کو جس نے ہمیں اس کی راہ دکھائی اور ہم راہ نہ پاتے اگر اللہ ہمیں راہ نہ دکھاتا بے شک ہمارے رب کے رسول حق لائے اور ندا ہوئی کہ یہ جنت تمہیں میراس ملی صلح تمہارے عامال کا ونادى اصحاب الجنہ اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأزن مؤزن بينهم اللعنة الله على الظالمین الذین یخدون عن سبیل اللہ ویبرونها عوجا وہم بالآخرة کافرون اور جنت والوں نے دوزہ والوں کو پکارا کہ ہمیں تو مل گیا جو سچا وعدہ ہم سے ہمارے رب نے کیا تھا تو کیا تم نے بھی پایا جو تمہارے رب میں سچا وعدہ تمہیں دیا تھا بولے ہاں اور بیچ بھی منادی نے پکار دیا کہ اللہ کی لانت ظالموں پر جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اسے کجی چاہتے ہیں اور آخرت کا انکار رکھتے ہیں وَبَيْنَهُمَا حِجَاب وَعْلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيْمَاهُمْ وَنَادَوْ أَفْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ وَإِذَا خُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اور جنت و دوزہ کے بیچ میں ایک پردہ ہے اور آراف پر کچھ مرد ہوں گے کہ دونوں فریق کو ان کی پیشانیوں سے پہچانیں گے اور وہ جنتیوں کو پکاریں گے کہ سلام تم پر یہ جنت میں نگائر اس کی تمہ رکھتے ہیں اور جب ان کی آنکھیں دوزخیوں کی طرف پھریں گی کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں ظالموں کے ساتھ نہ کر ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستسبرون اور آراف والے کچھ مردوں کو پکاریں گے جنہیں ان کی پیشانی سے پہچانتے ہیں کہیں گے تمہیں کیا کام آیا تمہارا جتھا اور وہ جو تم غرور کرتے تھے کیا یہ ہیں وہ لوگ جن پر تم قسمیں کھاتے تھے کہ اللہ ان پر اپنی رحمت کچھ نہ کرے گا ان سے تو کہا گیا کہ جنت میں جاؤ نہ تم کو اندیشہ نہ کچھ غم ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرین الذين اتخذوا دینهم لهواً ولعباً ووروتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآیاتنا يجحدون اور دو زخی بحشتیوں کو پکاریں گے کہ ہمیں اپنے پانی کا کچھ فیض دو یا اس کھانے کا جو اللہ نے تمہیں دیا کہیں گے بے شک اللہ نے ان دونوں کو کافروں پر حرام کیا ہے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا اور دنیا کی عزیز نے انہیں فرید دیا تو آج ہم انہیں چھوڑ دیں گے جیسا انہوں نے اس دن کے ملنے کا خیال چھوڑا تھا اور جیسا ہماری آیتوں سے انکار کرتے تھے وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَفْصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًا وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْنُ رَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ اور بے شک ہم ان کے پاس ایک کتاب لائے جسے ہم نے ایک بڑے علم سے مفصل کیا ہدایت و رحمت ایمان والوں کے لیے کہہے کی راہ دیکھتے ہیں مگر اس کی کہ اس کتاب کا کہا ہوا انجام سامنے آئے جس دن اس کا بتایا انجام واقع ہوگا بول اٹھیں گے وہ جو اسے پہلے سے بھلائے بیٹھے تھے کہ بے شک ہمارے رب کے رسول حق لائے تھے تو ہیں کوئی ہمارے سفارشی جو ہماری شفاعت کریں یا ہم واپس بھیجے جائیں کہ پہلے کاموں کے خلاف کام کریں بے شک انہوں نے اپنی جانیں نقصان میں ڈالی اور ان سے کھوئے گئے جو بہتان اٹھاتے تھے ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في ستة ایام ثم استوى على العرش یوشی اللیلہ النهار یقنبو حسیسا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره الا له الخلق والأمر سبارت اللہ رب العالمین ادعوا ربكم تضرعا وخفيا انه لا يحب المعتدین ولا تفسدوا في الأرض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس کے آسمان و زمین چھے دن میں بنائے پھر عشق پر استعبا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے رات دن کو ایک دوسرے سے دھانکتا ہے کہ جلد اس کے پیچھے لگا آتا ہے اور سورج و چاند و تاروں کو بنایا سب اس کے حکم کے دبے ہوئے سن لو اسی کے ہاتھ ہے پیدا کرنا اور حکم دینا بڑی برکت والا ہے اللہ رب سارے جہان کا اپنے رب سے دعا کرو گرگڑاتے اور آہستہ بے شک حد سے بڑھنے والے اسے پسند نہیں اور زمین میں پساد نہ پھیلاؤ اس کے سورنے کے بعد اور اسے دعا کرو اور درتے اور تمہا کرتے بے شک اللہ کی رحمت نیکوں سے قریب ہے وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الْرِيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى اِذَا اَقَلَّتْ تَحَابًا سِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ السَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَسَّرُونَ وَالْبَلَدُ الْقَيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبْسَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدَى كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمِ يَشْكُرُونَ اور وہی ہے کہ ہوایں بھیجتا ہے اس کی رحمت کے آگے مجدہ سناتی یہاں تک کہ جب اٹھا لائیں بھاری بادل ہم نے اسے کسی مردہ شہر کی طرف چلایا پھر اس سے پانی اتارا پھر اس سے ترہ ترہ کے پھل نکالے اسی طرح ہم مردوں کو نکالیں گے کہیں تم نصیحت مانو اور جو اچھی زمین ہے اس کا سبزہ اللہ کے حکم سے نکلتا ہے اور جو خراب ہے اس میں نہیں نکلتا مگر تھوڑا با مشکل ہم یوں ہی ترہ ترہ سے آیتیں بیان کرتے ہیں ان کے لیے جو احسان مانے لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا اللہ ما لكم من الہ ویره انی اخاف عليكم عذاب يوم عظیم قال الملأ من قومه انا لنرات في ضلال مبین قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكن رسول من رب العالمين ابلغكم رسالات ربی وانصح لكم واعلم من اللہ ما لا تعلمون بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا ہے میری قوم اللہ کو پوجو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں بے شک مجھے تم پر بڑے دن کی عذاب کا در ہے اس کی قوم کے سردار بولے بے شک ہم تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں کہا اے میری قوم مجھ میں گمراہی کچھ نہیں میں تو رب العالمین کا رسول ہوں تمہیں اپنے رب کی رسالتیں پہنچاتا تمہارا بھلا چاہتا اور میں اللہ کی طرف سے وہ علم رکھتا ہوں جو تم نہیں رکھتے رکھنا جانے والوں کو ڈبو دیا بے شک وہ اندھا گروہ تھا وإلى عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا اللہ ما لكم من الہ غيره افلا تتقون قال الملأ الذین كفروا من قوم انا لنراك في سفاهة وإنا لنظن ك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكن رسول من رب العالمين ابلغكم رسالات رب وإنا لكم ناصح امین اور آد کی طرف ان کی برادلی سے ہوت کو بھیجا کہا اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں تو کیا تمہیں درد نہیں اس کی قوم کے سردار بولے بے شک ہم تمہیں بے وقوف سمجھتے ہیں اور بے شک ہم تمہیں جھوٹوں میں گمان کرتے ہیں وردگار عالم کا رسول ہوں تو میں اپنی رب کی رسالتیں پہنچاتا ہوں اور تمہارا معتمد خیر خواہ ہوں او عجبتم ان جاء کم ذکر من رب کم على رجل منکم لینذر کم وَالْقُرُو اِذْ جَعَلَكُم خُلَفَاء مِن بعد قوم نوح وَزَادَكُم فِي الْخَلْقِ بَسْقَه فَالْقُرُو آلَى اللَّهِ لَعَلَّكُم تُفْلِحُونَ اور کیا تمہیں اس کا چمبہ ہوا کہ تمہارے پاس تمہیں رب کی طرف سے ایک نصیحت آئی تم میں ایک مرد کی مارفت کہ وہ تمہیں دھرائے اور یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم نوح کا جان نشی کیا اور تمہارے بدن کا پھیلاؤ بڑھایا تو اللہ کی نعمتیں یاد کرو کہ کہیں تمہارا بھلا ہو قلو قالوا قلو ادئتنا لنعبد اللہ وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فاہتنا فاہتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين قال قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب اتجادلون ني في اسماء سمیتموها انتم وآباؤكم ما نزل اللہ بیا من سلطان فانتظروا ان معكم من المنتظرین بولے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کو پوچھیں اور جو ہمارے باپ دادا پوچھتے تھے انہیں چھوڑ دیں تو لاؤ جس کا ہمیں وعدہ دے رہے ہو اگر سچے ہو کہا ضرور تم پر تمہارے رب کا عذاب اور غضب پڑ گیا کیا مجھ سے خالی ان ناموں میں جھگر رہے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے اللہ نے ان کی کوئی سند نہ اتاری تو راستہ دیکھو میں بھی تمہارے ساتھ دیکھتا ہوں فَأَنجَيْنَا هُوَ الَّذِينَ مَعْهُ بِرَحْمَتٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ تو ہم نے اس سے اور اس کے ساتھ والوں کو اپنی ایک بڑی رحمت فرما کر نجات دی اور جو ہماری آیتیں جھٹلاتے تھے ان کی جڑ کارڈ دی اور وہ ایمان والے نہ تھے وَإِلَا تَمُودَا خَاہُمْ صَالِحَا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُ اللَّهَ مَا لَكُم مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ قَد وَجَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور سمود کی طرف ان کی برادلی سے صالح تو بھیجا کہا اے میری قوم اللہ کو پوجو اس کی سوا تمہارا کوئی معبود نہیں بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آئی یہ اللہ کا ناقا ہے تمہارے لئے نشانی تو اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھائے اور اسے برائی سے ہاتھ نہ لگاؤ کہ تمہیں ددنا کذاب آئے گا وَاذْكُرُوا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُسُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَالْقُرُوا الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ اس کی قوم کی تکبر والے کمزور مسلمانوں سے بولے کیا تم جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کی رسول ہیں بولے وہ جو کچھ لے کر بھیجے گئے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں متکبر بولے جس پر تم ایمان لائے ہمیں اس سے انکار ہے فَعَقَرُنَّا قَتَوَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ اُتِنَا وَقَالُوا يَا صَالِحُ اُتِنَا بِمَا تَعِدُنَائِ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاسِمِينَ فَتَوَلَّا عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَوْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَاكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاسِحِينَ پس ناقے کی کیونچیں کار دیں اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور بولے اے صالح ہم پر لے آؤ جس کا تم بادہ دے رہے ہو اگر تم رسول ہو تو انہیں زلزلے نے آ لیا تو صبح کو اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے تو صالح نے ان سے مو پھیرا اور کہا اے میری قوم بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کی رسالت پہنچا دی اور تمہارا بھلا چاہا مگر تم خیر خواہوں کے غرضی ہی نہیں ولوطا اذ قال لقومه اتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمين انكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء اور لوت کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہان میں کسی نے نہ کی تم تو مردوں کے پاس شہبت سے جاتے ہو اور پہنچ چھوڑ کر بلکہ تم لوگ حد سے گزر گئے وما كان جواب قومی الا ان قالوا اخرجوهم من قریتكم انہم اناس يتطہرون فانجیناه و اہله الا امرأته كانت من الغابرین وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ اور اس کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہی کہنا کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو یہ لوگ تو پاکیزگی چاہتے ہیں تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی مگر اس کی عورت وہ رہ جانے والوں میں ہوئی اور ہم نے ان پر ایک مہ برسایا تو دیکھو کیسا انجام ہوا مجرموں کا وَإِلَى مَدِيَنَا أَفَاَهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهِ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اور مدین کی طرف ان کی برادلی سے شعیب کو بھیجا کہائے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دریل آئی تو ناپ اور طول پوری کرو اور لوگوں کی چیزیں گھتا کر نہ دو اور زمین میں انتظام کے بعد فساد نہ پھیلاؤ یہ تمہارا بھلا ہے اگر ایمان لاؤ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوْعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبُغُونَهَا عِوَجًا وَالْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَسَّرَكُمْ وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ اور ہر راستے پر یوں نہ بیٹھو کہ راہگیروں کو جراؤ اور اللہ کی راہ سے انہیں روکو جو اس پر ایمان لائے اور اس میں کجی چاہو اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے اس نے تمہیں بڑھا دیا اور دیکھو فسادیوں کا کیسا انجام ہوا وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ اور اگر تم میں ایک گروہ اس پر ایمان لائے جو میں لے کر بھیجا گیا اور ایک گروہ نے نہ مانا تو ٹھہرے روہ یہاں تک کہ اللہ ہم میں فیصلہ کرے اور اللہ کا فیصلہ سب سے بہتر قال الملأ الذین استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذین آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارئين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجان الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسيع ربنا كل شيء علما علی اللہ توكلنا ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و أنت خیر الفاتحين اس کی قوم کے متقبر سرداد بولے اے شعیب قسم ہے کہ ہم تمہیں اور تمہارے ساتھ والے مسلمانوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے یا تم ہمارے دین میں آ جاؤ کہا کیا جرچہ ہم بیزار ہوں ضرور ہم اللہ پر جھور باندھیں گے اگر تمہارے دین میں آ جائیں بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں اس سے بچایا ہے اور ہم مسلمانوں میں کسی کا کام نہیں کہ تمہارے دین میں آئے مگر یہ کہ اللہ چاہے جو ہمارا رب ہے ہمارے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے اللہ ہی پر فروسہ کیا اے ہمارے رب ہم میں اور ہماری قوم میں حق فیصلہ کر اور تیرا فیصلہ سب سے بہتر وقال الملأ الذین تفعوا من قومه لئن اتبعتم شعیبا انكم اذا لخاسرون فاقذتهم الردفة فاصبحوا في دارهم جاسمین الذین تذبوا شعیبا تألم یغنوا فيها الذین تذبوا شعیبا كانو هم الخاسرین فتولا عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات رب ونصحت لكم فکیف آسا على قوم کافرین اور اس کی قوم کے کافر سردار بولے کہ اگر تم شعیب کے تابع ہوئے تو ضرور تم نقصان میں رہو گے تو انہوں اس رزلے نے آ لیا تو صبح اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے شعیب کو جھٹلانے والے گویا ان گھروں میں کبھی رہے ہی نہ تھے شعیب کو جھٹلانے والے ہی تباہی میں پڑے تو شعیب نے ان سے مو پھیرا اور کہا اے میری قوم میں تمہیں اپنے رب کی رسالت پہنچا چکا اور تمہارے بھلے کو نصیحت کی تو کیوں کا رغم کروں کافروں کا وما ارسلنا في قرية من نبي الا اخذنا اهلا بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون سم بزلنا مکان السیئت الحسنت حتی عفو وقالوا قدم السعابانا الضراء والسراء فأخذناهم بغتتا وهم لا يشعون اور نبھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی مگر یہ کہ اس کے لوگوں کو سختی اور تکلیف پکڑا کہ وہ کسی طرح زاری کریں پھر ہم نے برائی کی جگہ بھلائی بدل دی یہاں تک کہ وہ بہت ہو گئے اور بولے بے شک ہمارے باپ دادا کو رنجو راحت پہنچے تھے تو ہم نے انہیں اچانا کن کی غفلت میں پکڑ لیا ولو ان اہل القرآن آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض اور اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور ڈرتے تو ضرور ہم ان پر آسمان و زمین سے برکتیں کھول دیتے مگر انہوں نے تو جھٹلایا تو ہم نے انہیں ان کے کیے پر گرفتار کیا افأمن اہل القرآن يأتيهم بأسنا بیاتا وهم نائمون اوأمن اہل القرآن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون افأمنوا مکر اللہ فلا يأمن مکر اللہ اللہ الا القوم الخاسرون کیا بستیوں والے نہیں درتے کہ ان پر ہمارا عذاب رات کو آئے جب وہ سوتے ہوں کیا بستیوں والے نہیں درتے کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آئے جب وہ کھیل رہے ہوں کیا اللہ کی خفی تدبیر سے بے خبر ہیں تو اللہ کی خفی تدبیر سے ندر نہیں ہوتے مگر تباہی والے اور کیا وہ زمین کے مالکوں کے بعد اس کے وارث ہوئے انہیں اتنی ہدایت نہ ملی کہ ہم چاہے تو انہیں ان کے گناہوں پر آفت پہنچائیں اور ہم ان کے دنوں پر مہر کرتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں سنتے تلك القرآن قص عليک من انبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل یہ بستیاں ہیں جن کے احوال ہم تمہیں سناتے ہیں اور بے شک ان کے پاس ان کے رسول روشن دلی نے لے کر آئے تو وہ اس قابل نہ ہوئے کہ وہ اس پر ایمان لاتے جسے پہلے جھتلا چکے تھے اللہ یوں ہی چھاپ لگا دیتا ہے کافروں کے دنوں پر اور ان میں اکثر تو ہم نے قول کا سچا نہ پایا اور ضرور ان میں اکثر کو بے حکم ہی پایا ثم بعثنا من بعدهم موسا بآیاتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدین وقال موسا يا فرعون انی رسول من رب العالمین حقیق على ان لا اقول على الله الا الحق پھر ان کے بعد ہم نے موسا کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے دربانیوں کی طرف بھیجا تو انہوں نے نشانیوں پر زیادتی کی تو دیکھو کیسا انجام بوا مفسدوں کا اور موسا نے کہا اے فرعون میں پروردگار عالم کا رسول ہوں مجھے سزاوار ہے کہ اللہ پر نہ کہوں مگر سچی بات میں تم سب کے پاس تمہیں رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ چھوڑ دے قال ان کنت دئت بآیت فأت بها ان کنت من الصادقین بولا اگر تم کوئی نشانی لے کر آئے ہو تو لاؤ اگر سچے ہو تو موسا نے اپنا عصا ڈال دیا وہ فورا ایک ظاہر اجدہا ہو گیا اور اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے سامنے جگبگانے لگا قال الملو من قوم فرعون ان هذا لساحر عليم يريد ان يخرجكم من ارضكم فماذا تأمرون قالوا ارزه واخاه وارسل في المدائن حاشرین يأتوک بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا ان لنا لأجرا ان كنا نحن الغالبین قال نعم وانكم لمن المقربین قالوا يا موسى اما ان تلخي وانما ان نكون نحن الملقین قال القوا فلما القوا سحروا اعين الناس واسترہبوهم وجاءوا بسحر عظيم قوم فرعون کے سردار بولے یہ تو ایک علم والا جادوگر ہے تمہیں تمہارے ملک سے نکالا چاہتا ہے تو تمہارا کیا مشورہ ہے بولے انہیں ان کے بھائی کو ٹھیرا اور شہروں میں لوگ جمع کرنے والے بھیج دے کہ ہر علم والے جادوگر کو تیرے پاس لیں آئیں اور جادوگر فرعون کے پاس آئے بولے کچھ ہمیں انام ملے گا اگر ہم غالب آئیں بولا ہاں اور اس وقت تو مقرب ہو جاؤ گے بولے اے موسیٰ تو آپ ڈالیں یا ہم ڈالنے والے ہوں کہا تمہیں ڈالو جب انہوں نے ڈالا لوگوں کی نگاہوں پر جادو کر دیا انہوں نے ڈرائیا اور بڑا جادو لائے وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَغُلِبُوا هُنَا لِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ وَأُلْقِيَ السَّحْرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَحَارُونَ اور ہم نے موسیٰ کو وحی فرمائی کہ اپنا سا دال تو ناغاہ ان کی بنابتوں کو نگلنے لگا تو حق ثابت ہوا اور ان کا کام باطل ہوا تو یہاں وہ مقلوب پڑے اور زرین ہو کر پلتے اور جادو کا سجدے میں گرا دیے گئے بولے ہم ایمان لائے جہان کے رب پر جو رب ہے موسیٰ اور حارون کا قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آزَنَ لَكُمْ إِنَّ هَذَا لَمَفْرُمْ مَكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطْعِعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ سُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ فیرعون بولا تم اس پر ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں یہ تو بڑا جال ہے جو تم سب نے شہر میں پھیلایا ہے کہ شہر والوں کو اس سے نکال دو تو اب جان جاؤگے قسم ہے کہ میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹوں گا پھر تم سب کو سولی دوں گا قَالُوا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَنِبُونَ وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآیَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا اَفْرِغْ عَلَيْنَا سَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ بولے ہم اپنے رب کی طرف پھرنے والے ہیں اور تجھے ہمارا کیا برا لگا یہی نہ کہ ہم اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان لائے جب وہ ہمارے پاس آئیں اے رب ہمارے ہم پر سبر انڈیل دے اور ہمیں مسلمان اٹھا وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْتِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَدَرَكَ وَآلِيَتَكْ قَالَ تَنُقَدْتِلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ اور قوم فیرون کے سردار بولے کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم پر اس لیے چھوڑتا ہے کہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں اور موسیٰ تجھے اور تیرے ٹھہرائے ہوئے معبودوں کو چھوڑ دے بولا اب ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی بیٹیاں زندہ رکھیں گے اور ہم بے شک ان پر غالب ہیں قَالَ مُوزَا لِقَوْمِهِ اِسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاسْبِرُوا اِنَّ الْأَرْضَنِ اللَّهِ يُورِسُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَقِينَ موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا اللہ کی مدد چاہو اور سبر کرو بے شک زمین کا مالک اللہ ہے اپنے بندوں میں جسے چاہے وارث بنائے اور آخر میدان پر ہیزگاروں کے ہاتھ ہے قَالُوا اُوذِينا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا دِئْتَنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْزُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ بولے ہم ستائے گئے آپ کے آنے سے پہلے اور آپ کے تشریف لانے کے بعد کہا قریب ہے کہ تمہارے دشمن کو حلاق کرے اور اس کی جگہ زمین کا مالک تمہیں بنائے پھر دیکھیں کیسے کام کرتے ہو وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصِمْ مِنَ السَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيْئَةٌ يَتْقَيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهِ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَاكِنَّ أَفْتَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اور بے شک ہم نے فیرون والوں کو برسوں کے قہد اور پھلوں کے گھتانے سے پکلا کہ کہیں وہ نصیحت مانے تو جب انہیں بھلائی ملتی کہتے یہ ہمارے لیے ہے اور جب برائی پہنچتی تو موسیٰ اور اس کے ساتھ والوں سے بدشگونی لیتے سن لو ان کے نصیبے کی شامت تو اللہ کے ہاں ہے لیکن ان میں اکثر کو خبر نہیں وقالوا مهما تأتنا به من آیت لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنین فارسلنا علیم الثقوفان والجراد والقمل والضفادع والزم آیات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمین ولما وقع علیم الرجز قالوا یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عهد عندک لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائیل اور بولے تم کیسی بھی نشانی لے کر ہمارے پاس آؤ کہ ہم پر اس سے جادو کرو ہم کسی طرح تم پر ایمان لانے والے نہیں تو بھیجا ہم نے ان پر توفان اور ٹڈی اور گھن یا کلنی اجوئیں اور میندک اور خون جدہ جدہ نشانیاں تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم قوم تھی اور جب ان پر عذاب پڑتا کہتے ہیں موسیٰ ہمارے لئے اپنے رب سے دعا کرو اس عہد کے سبب جو اس کا تمہارے پاس ہے بے شک اگر تم ہم پر عذاب اٹھا دوگے تو ہم ضرور تم پر ایمان لائیں گے اور بني اسرائیل تو تمہارے ساتھ کر دیں گے فلما تشفنا عنہم الرجز ایلی اجل هم بالغوه اذا هم ينکسون فانتقمنا منہم فاغرقناہم فی الیم بانہم کذبوا بآیاتنا وكانوا عنہا غافلین پھر جب ہم ان سے عذاب اٹھا لیتے ایک مدت کے لئے جس تک انہیں پہنچنا ہے جب ہی وہ پھر جاتے تو ہم نے ان سے بدلہ لیا تو انہیں دریا میں دبو دیا اس لئے کہ ہماری آیتیں جھٹلاتے اور ان سے بے خبر تھے اورتنا القوم الذین کانو يستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي بارثنا فيها وتمت كلمة ربک الحسنى على بني اسرائیل بما صبروا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ اور ہم نے اس قوم کو جو دبالی گئی تھی زمین کے پورا پچھم کا وارث کیا جس میں ہم نے برکت رکھی اور تیرے رب کا اچھا وعدہ بني سائل پر پورا ہوا بدلہ ان کے صبر کا اور ہم نے برباد کر دیا جو کچھ فرعون اس کی قوم بناتی اور جو چنائیاں اٹھاتے تھے وَجَاوَزْنَا بِمَلِي اسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْ عَلَى قَوْمٍ يَعْفُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى جْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ اِنَّهَا أُولَاءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریاء پار اتارا تو ان کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا کہ اپنے بتوں کے آگے آسن مارے تھے بولے اے موسیٰ ہمیں ایک خدا بنا دے جیسا ان کے لئے اتنے خدا ہیں بولا تم ضرور جاہل لوگ ہو یہ حال تو بربادی کا ہے جس میں یہ لوگ ہیں اور جو کچھ کر رہے ہیں نراب باطل ہے کہا کہ اللہ کے سوا تمہارا اور کوئی خدا تلاش کروں خانہ کہ اس نے تمہیں زمانے بھر پر فضیلت دی وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ لِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں فیرون والوں سے نجات بخشی کہ تمہیں بری مار دیتے تمہارے بیچے زبح کرتے اور تمہاری بیچیاں باقی رکھتے اور اس میں تمہارے رب کا بڑا فضل ہوا وواعدنا موسى ثلاثین لیلتا واتممناها بعشر فتم ميقات ربه اربعین لیلتا وقال موسى لأخیه هارون اور ہم نے موسى سے تیس رات کا وعدہ فرمایا اور ان میں دس اور بڑھا کر پوری کی تو اس کے رب کا وعدہ پوری چالیس رات کا ہوا اور موسى نے اپنے بھائی حارون سے کہا میری قوم پر میرے نائب رہنا اور اسلاح کرنا اور فسادیوں کی راہ کو دخل نہ دینا ولما جاء موسى لمیقاتنا وکلمه ربه قال رب ارنی قال رب ارنی انظر اليک قال لن ترانی ولیکن انظر الیلجبل فان استقر مكانه فسوف ترانی فلما تجلا ربه لیلجبل جعله دکا وخر موسى صعقا فلما افاق قال سبحان فتبت ایلیک وَأَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ يَا مُوسَى اِن نِسْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي فَخُدْ مَا آتَيْتُكَ وَكُمْ مِنَ شَاكِرِينَ اور جب موسى ہمارے وعدے پر حاضر ہوا اور اس سے اس کے رب نے کلام فرمایا ارز کی اے رب میرے مجھے اپنا دیداد دکھا کے میں تجھے دیکھوں فرمایا تُو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا ہاں اس پہاڑ کی طرف دیکھ یہ اگر اپنی جگہ پر ٹھیرا رہا تو انقریب تُو مجھے دیکھ لے گا پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنا نور چمکایا اسے پاش پاش کر دیا اور موسى گرا بے ہوش پھر جب ہوش ہوا بولا پاکی ہے تجھے میں تیری طرف رجوع لائیا اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں فرمایا اے موسى میں نے تجھے لوگوں سے چن لیا اپنی رسالتوں اور اپنے کلام سے تو لے جو میں نے تجھے عطا فرمایا اور شکر والوں میں ہو وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَقُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيْكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ اور ہم نے اس کے لئے تختیوں میں لکھ دی ہر چیز کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل اور فرمایا ہے موسیٰ اسے مضبوطی سے لے اور اپنی قوم کو حکم دے کہ اس کی اچھی باتیں اختیار کریں انقریب میں تمہیں دکھاؤں گا بے حکموں کا گھر سَأَصْرِفُ عَنْ آیَاتِيَا الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقُ وَإِنْ يَرَوْ كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْ سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْ سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ تَذَّبُوا بِآیَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ اور میں اپنی آیتوں سے انہیں پھیر دوں گا جو زمین میں نہ حق اپنی بڑائی چاہتے ہیں اور اگر سب نشانیاں دیکھیں ان پر ایمان نہ لائیں اور اگر ہدایت کی راہ دیکھیں اس میں چلنا پسند نہ کریں اور گمراہی کا راستہ نظر پڑے تو اس میں چلنے کو موجود ہو جائیں یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتیں چھٹلائیں اور ان سے بے خبر بنیں وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا تَانُوا يَعْمَلُونَ اور جنہوں نے ہماری آیتیں اور آخرت کے دربار پر جھٹلایا ان کا سب کی آدھرہ کارت گیا انہیں کیا بدلہ ملے گا مگر وہی جو کرتے تھے وَاتْتَخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيمِ عِدْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارِ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوا وَكَانُوا ظَالِمِينَ اور موسیٰ کے بعد اس کی قوم اپنے زیوروں سے ایک بچھرا بنا بیٹھے بے جان کا دھر گائے کی طرح آواز کرتا کیا نہ دیکھا کہ ان سے نہ بات کرتا ہے انہوں نے کچھ راہ بتائے اسے لیا اور وہ ظالم تھے وَلَمَّا تُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْ أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا قَالُوا لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاتِرِينَ اور جب پچھتا آئے اور سمجھے کہ ہم بہکے بولے اگر ہمارا رب ہم پر محر نہ کرے اور ہمیں نہ بخشے تو ہم تباہ ہوئے وَلَمَّا رَدْعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَبَى نَاسِفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ بِنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اِسْتَضْعَفُونِي وَسَادُوا يَقْتُلُونَنَي فَلَا تُشْمِتْ بِهَا الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِيهِ وَادُخِلْنَا فِي رَحْمَتِكِ وَأَنتَ أَرْحَمُ الْرَّاحِمِينَ اور جب موسیٰ اپنی قوم کی طرف پلٹا غصے میں بھرا جھجلایا ہوا کہا تم نے کیا بری میری جانشینی کی میرے بعد کیا تم نے اپنے رب کے حکم سے جلدی کی اور تختیاں ڈال دیں اور اپنے بھائی کے سر کے بال پکڑ کر اپنی طرف کھیشنے لگا کہا اے میرے ماں جائے قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالیں تو مجھ پر دشمنوں کو نہ ہسا اور مجھے ظالموں میں نہ ملا ارز کی ہے میرے رب مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت کے اندر لے لے اور تُو سب محر والوں سے بڑھ کر محر والا ان الذین اتخذوا العجل سینالوهم غضا من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترین وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ بے شک وہ جو بچھرہ لے بیٹھے ان قریب انہیں ان کے رب تغضب وذلت پہنچنا ہے دنیا کی زندگی میں اور ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں بہتان بافوں کو اور جنہوں نے برائیاں کی ان کے بعد توبہ کی اور ایمان لائے اس کے بعد تمہارا رب بخشنے والا محربان ہے وَلَمَّا تَكَدْ عَمُّوسَ الْغَضَبُ أَخَذَا الْأَلْوَاحِ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًا وَرَحْمَتٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْحَبُونَ اور جب موسیٰ کا غصہ تھما تختیاں اٹھا لی اور ان کی تحریر میں ہدایت اور رحمت ہے ان کے لیے جو اپنے رب سے درتے ہیں وَاخْتَارَ مُوسیٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجِفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَتْهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّاِيْ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعْلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا انہی اِلَّا فِتْنَتُ تُضِلُ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ اَنتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ قَيْرُ الْغَافِرِينَ اور موسیٰ نے عقی قوم سے ستر مرد ہمارے وعدے کے لئے چنے پھر جب انہیں زلزلے نے آ لیا موسیٰ نے آس کیا اے رب میرے تُو چاہتا تو پہلے ہی انہیں اور مجھے حلاق کر دیتا کیا تُو ہمیں اس کام پر حلاق فرمائے گا جو ہمارے بے عقلوں نے کیا وہ نہیں مگر تیرا عزمانہ تُو اس سے بہکائے جسے چاہے اور راہ دکھائے جسے چاہے تُو ہمارا مولا ہے تُو ہمیں بخش دے اور ہم پر محر کر اور تُو سب سے بہتر بخشنے والا ہے وَبْتُبْ لَنَا فِي هَذِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِهِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءِ فَسَأَتْتُبْ آلِ الَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ اور ہمارے لئے اس دنیا میں بھلائی لکھ اور آخرت میں بے شک ہم تیری طرف رجوع لائے فرمایا میرا عذاب میں جسے چاہوں دوں اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہے تو ان قریب میں نعمتوں کو ان کے لئے لکھ دوں گا جو درتے اور زکاة دیتے ہیں اور وہ ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِينَ يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي السَّورَاتِ وَالْإِنْجِيلِ يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائس ويحرم عليهم الخبائس ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النَّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ وَاتَّبَعُوا النَّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وہ جو غلامی کریں گے اس رسول بے پڑھے غیب کی خبریں دینے والے کی جسے لکھا ہوا پائیں گے اپنے پاس توریت اور انجیل میں وہ انہیں بھلائی کا حکم دے گا اور برائی سے منع فرمائے گا اور ستری چیزیں ان کے لئے حلال فرمائے گا اور گندی چیزیں ان پر حرام کرے گا اور ان پر سے وہ بوجھ اور گلے کے پھندے جو ان پر تھے اتارے گا تو وہ جو اس پر ایمان لائیں اور اس کی تعظیم کریں اور اسے مدد دیں اور اس نور کی پیروی کریں جو اس کے ساتھ اترا وہی بامراد ہوئے قل یا ایها الناس انی رسول الله ایلیكم جمیعا الَّذی لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا اِلَهَ اِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمْیِتْ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ اِلَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ تم فرماؤ اے لوگو میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول ہوں کہ آسمان اور زمین کی بادشاہی اسی کو ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں جلائے اور مارے تو ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول بے پڑھے غیب بتانے والے پر کہ اللہ اس کی باتو بر ایمان لاتے ہیں اور ان کی غلامی کرو کہ تم راہ پاؤو ومن قوم موسیٰ امت يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتين عشرة اسباطا امما واوحينا الى موسیٰ اذ استسقاه قومه ان اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل ناس مشربهم وضللنا عليهم الغمام وانزلنا عليهم المن والسلوى قلوا من طیبات ما رزقناکم وما علمونا ولیکن كانوا انفسهم یعلمون اور موسیٰ کی قوم سے گروہ ہے کہ حق کی رہ بتاتا اور اسی سے انصاف کرتا اور ہم نے انہیں بانٹ دیا بارہ قبیلے گروہ گروہ اور ہم نے وحی بھیجی موسیٰ کو جب اس سے اس کی قوم نے پانی مانگا کہ اس پتھر پر اپنا اسا مارو تو اس میں سے بارہ چشمے پھوٹ نکلے ہر گروہ نے اپنا گھاٹ پہچان لیا اور ہم نے ان پر عبر سائبان کیا اور ان پر منو سلوہ اتارا کھاؤ ہماری دی ہوئی پاک چیزیں اور انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہ کیا لیکن اپنی ہی جانوں کا برا کرتے تھے وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْقُنُوا هَذِي الْقَرْجَةَ وَاكُلُوا مِنْهَا حَيْسُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ اور یاد کرو جب ان سے فرمایا گیا اس شہر میں بسو اور اس میں جو چاہو کھاؤ اور کہو گناہ اترے اور دروازے میں سجدہ کرتے داخل ہو ہم تمہارے گناہ بخش دیں گے انقریب نیکوں کو زیادہ عطا فرمائیں گے تو ان میں کے ظالموں نے بات بدل دی اس کے خلاف جس کا انہیں حکم تھا تو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا بدلا ان کے ظلم کا واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر اذ يعدون في السبت اذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون اور ان سے حال پوچھو اذ بستی کا کے دریا کنارے تھی جب وہ ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھتے جب ہفتے کے دن ان کی مشلیاں پانی پر تیرتی ان کے سامنے آتیں اور جو دن ہفتے کا نہ ہوتا نہ آتیں اس طرح ہم انہیں آزماتے تھے ان کی بے حکمی کے سبب وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَتَعِذُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُحْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَا عَلَّهُمْ يَتَّقُونَ اور جب ان میں سے گروہ نے کہا کیوں نصیحت کرتے ہوں ان لوگوں کو جنہیں اللہ حلاق کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا بولے تمہیں رب کے حضور معذرت کو اور شاید انہیں ڈر ہو فَلَمَّا نَسُوا مَا دُكِّرُوا بِهِ اَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَنَمُوا وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَنَمُوا بِعَذَابٍ بَعِيْسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ پھر جب بھلا بیٹھے جو نصیحت انہیں ہوئی تھی ہم نے بچا لیے وہ جو برائی سے منع کرتے تھے اور ظالموں کو برے عذاب میں پکڑا بدلا ان کی نافرمانی کا فَلَمَّا عَتَوْ عَمَّانُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَافِئِينَ پھر جب انہوں نے ممانعات کے حکم سے سرکشی کی ہم نے ان سے فرمایا ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيْعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَطْطَعْنَا هُمْ فِي الْعَرْضِ أُمَمَا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَالِكُ وَبَلَوْنَا هُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالْسَّيِّعَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اور جب تمہارے رب نے حکم سنا دیا کہ ضرور قیامت کے دن تک ان پر ایسے کو بھیجتا رہوں گا جو انہیں بری مار چکھائے بے شک تمہارے اب ضرور جل عذاب والا ہے اور بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے اور انہیں ہم نے زمین میں متفرق کر دیا گروہ گروہ ان میں کچھ نیک ہیں کچھ اور طرح کے اور ہم نے انہیں بھلائیوں اور برائیوں سے آزمایا کہ کہیں وہ رجوع لائیں فخلف من بعدهم خلف ورسو الكتاب يأخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه الم يؤخذ عليهم نیزاق الكتاب الا يقولوا على الله الا الحق ودرسوا ما فيه والدار الاخرة خير للذین يتقون افلا تعقلون والذین يمسکون بالکتاب وعقام الصلاة انا لا نضيع ادر المصلحين پھر ان کی جگہ ان کے بعد وہ ناخلف آئے کہ کتاب کے وارث ہوئے اس دنیا کا مال لیتے ہیں اور کہتے اب ہماری بخشش ہوگی اور اگر ویسا ہی مال ان کے پاس اور آئے تو لے لیں کیا ان پر کتاب میں حد نہ لیا گیا کہ اللہ کی طرف نسبت نہ کریں مگر حق اور انہوں نے اسے پڑھا اور بے شک پچھلا کر بہتر ہے پرحیزداروں کو تو کیا تمہیں عقل نہیں اور وہ جو کتاب کو مضبوط تھامتے ہیں اور انہوں نے نماز قائم رکھی ہم نیکوں کا نیک نہیں گواتے وَإِذْ نَتَقْنَ الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ذُلَّةٌ وَغَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُدُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اور جب ہم نے پہاڑ ان پر اٹھایا گویا وہ سائبان ہے اور سمجھے کہ وہ ان پر گد پڑے گا لو جو ہم نے تمہیں دیا زور سے اور یاد کرو جو اس میں ہے کہ کہیں تم پہیزدار ہو وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا فَلَا شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا وَافِلِينَ اَوْ تَقُولُوا اِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا زُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ اَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَى الْمُبْطِلُونَ اور اے محبوب یاد کرو جب تمہارے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی نس نکالی اور انہیں خود ان پر گواہ کیا کیا میں تمہارا رب نہیں سب بولے کیوں نہیں ہم گواہ ہوئے کہ کہیں قیامت کے دن کہو کہ ہمیں اس کی خبر نہ تھی یا کہو کہ شب تو پہلے ہمارے باپ دادا نے کیا اور ہم ان کے بعد بچے ہوئے تو کیا تو ہمیں اس پر حلاق فرمائے گا جو احلِ باطن نے کیا وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُوا الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْزِعُونَ وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَنَخَ مِنْهَا فَانْسَنَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَنُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَسْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَسْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ تَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اور ہم اسی طرح آیتیں رنگ رنگ سے بیان کرتے ہیں اور اس لیے کہ کہیں وہ پھر آئیں اور اے محبوب انہیں اس کا احوال سناو جسے ہم نے اپنی آیتیں دیں تو وہ ان سے صاف نکل گیا تو شیطان اس کے پیچھے لگا تو گمراہوں میں ہو گیا اور ہم چاہتے تو آیتوں کے سبب اسے اٹھا لیتے مگر وہ تو زمین پکڑ گیا اور اپنی خواہش کا صعبہ ہوا تو اس کا حال کتے کی طرح ہے تو اس پر حملہ کرے تو زبان نکالے اور چھوڑ دے تو زبان نکالے یہ حال ہے ان کا جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں تو تم نصیحت سناو کہ کہیں وہ دھیان کریں ساءمترن القوم الذین کذبو بآیاتنا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَغْلِمُونَ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُقْلِلْ فَأُولَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ کیا بری کہاوا تھے ان کی جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں اور اپنی ہی جان کا برا کرتے تھے جسے اللہ راہ دکھائے تو وہی راہ پر رہے اور جسے گمراہ کرے تو وہی نقصان میں رہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْزِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيَنُ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا اُلَائِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْهُمْ أَضَلُ اُلَائِكَ هُمُ الْغَافِرُونَ اور بے شک ہم نے جہنم کے لئے پیدا کیے بہت جن اور آدمی وہ دل لگتے ہیں جن میں سمجھ نہیں اور وہ آنکھیں جن سے دیکھتے نہیں اور وہ کان جن سے سنتے نہیں وہ چوپائیوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بڑھ کر گمراہ وہی غفلت میں پڑے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَا فَدْعُوْهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمِن مَنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ اور اللہ ہی کے ہیں بہت اچھے نام تو اسے ان سے پکارو اور انہیں چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں حق سے نکلتی ہیں وہ جل اپنا کیا پائیں گے اور ہمارے بنائے ہوں میں ایک گروہ وہ ہے کہ حق بتائیں اور اس پر انصاف کریں وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْسُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِهِ مَتِينَ اور جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹ لائیں جلد ہم انہیں آہستہ آہستہ عذاب کی طرف لے جائیں گے جہاں سے انہیں خبر نہ ہوگی اور میں انہیں دھیل دوں گا بے شک میری خفیہ تدبیر بہت پکی ہے أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةِ اِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدْ اَغْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ مَنْ يُقْلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَدَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ کیا سوچتے نہیں کہ ان کے صاحب کو جنون سے کچھ علاقہ نہیں وہ تو صاحب در سنانے والے ہیں کیا انہوں نے نگاہ نہ کی آسمان اور زمین کی سلطنت میں اور جو جو چیز اللہ نے بنائی اور یہ کہ شاید ان کا وعدہ نزدیک آگیا ہو تو اس کے بعد اور کونسی بات پر یقین لائیں گے جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں اور انہیں چھوڑتا ہے کہ اپنی سرکشی میں بھٹکا کریں يسألونك عن الساعة این مرساها قل انما علمها عند ربی لا يجلیها لوقتها لا يجلیها اللہ سقلت في السماوات والارض لا تأسیكم الا بوته يسألونك كأنك حفي عنها قل انما علمها عند اللہ ولیکن نأثر الناس لا يعلمون تم سے قیامت کو پوچھتے ہیں کہ وہ کب کو ٹھیری ہے تم فرما اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے اسے وہی اس کے وقت پر ظاہر کرے گا بھاری پڑھ رہی آسمان اور زمین میں تم پر نہ آئے گی مگر اچانت تم سے ایسا پوچھتے ہیں گویا تم نے اسے خوب تحقیق کر رکھا ہے تم فرما اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے لیکن بہت لوگ جانتے نہیں قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضررا إلا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغیب لستكسرت من الخير وما مسني السوء اِنْ اَنَا إِلَّا لَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ تم فرماو میں اپنی جان کے بھلے برے کا خود مختار نہیں مگر جو اللہ چاہے اور اگر میں غیب جان لیا کرتا تو یوں ہوتا کہ میں نے بہت بھلائی جمع کر لی اور مجھے کوئی برائی نہ پہنچی میں تو یہی در و خوشی سنانے والا ہوں انہیں جو ایمان دکتی ہیں هو الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجْعَلَ مِنْهَا زَوْجَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَوَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيْفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا اَسْقَلَتْ دَعَوَ اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا کہ اس سے چین پائے پھر جب مرد اس پر چھایا اسے ایک ہلکا سا پیت رہ گیا تو اسے لیے پھیرا کی پھر جب وہ جھل پڑی دونوں نے اپنے رب سے دعا کی ضرور اگر تو ہمیں جیسا چاہیے بچہ دے گا تو بے شک ہم شکر گزار ہوں گے فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون ایشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون وان تدعوهم الى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم ادعوتموهم ام انتم صامتون پھر جب اس نے انہیں جیسا چاہیے بچہ آتا فرمایا انہوں نے اس کی آتا میں اس کے ساتھ ہی ٹھیرائے تو اللہ کو بڑتری ہے ان کے شرد سے کیا اسے شریک کرتے ہیں جو کچھ نہ بنائے اور وہ خود بنائے ہوئے ہیں اور نہ وہ ان کو کوئی مدد پہنچا سکیں انہوں نے اپنی جانوں کی مدد کریں اور اگر تم انہیں راہ کی طرف بلاو تو تمہارے پیچھے نہ آئیں تم پر یقصہ ہے چاہے انہیں پکارو یا چھپ رہو انہ الذین تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجیبوا لكم فادعوهم فليستجیبوا لكم ان کنتم صادقین لهم ارجل يمشون بها ام لهم اید يبطشون بها ام لهم اعین يبصرون بها ام لهم آذان يسمعون بها قلدعو شرکاءكم تم مکیدون فلا تنظرون بے شک وہ جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو تمہاری طرح بندے ہیں تو انہیں پکارو پھر وہ تمہیں جواب دیں اگر تم سچے ہو کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے چلیں یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے گرفت کریں یا ان کی آنکھی ہیں جن سے دیکھیں یا ان کے کان ہیں جن سے سنیں تم فرماؤ کہ اپنے شریکوں کو پکارو اور مجھ پر داؤں چلو اور مجھے محلت نہ دو ان ولي اللہ الذي نزل الكتاب وَهُوَ يَتَوَلَّ الْصَالِحِينَ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْفُرُونَ وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَا هُمْ يَنْذُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ خُذِلْ عَفْ وَوَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ بے شک میرا والی اللہ ہے جس نے کتاب اتاری اور وہ نیکوں کو دوست رکھتا ہے اور جنہیں اس کے سوا پوچھتے ہو وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے اور وہ نہ خود اپنی مدد کریں اور اگر تم انہیں راہ کی طرف بلاؤ تو نہ سنیں اور تم انہیں دیکھے کہ وہ تیری طرف دیکھ رہے ہیں اور انہیں کچھ بھی نہیں سوچتا اے محبوب معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے مو پھیر لو وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِلْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا اِذَا مَسْتَهُمْ طَائِكُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ اور اے سننے والے اگر شیطان تجھے کوئی کونچا دے تو اللہ کی پناہ مانگ بے شک وہی سنتا جانتا ہے بے شک وہ جو در والے ہیں جب انہیں کسی شیطانی خیال کی ٹھیس لگتی ہے ہوشیار ہو جاتے ہیں اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّسُمَّ لَا يُقْصِرُونَ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْ لَجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًا وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ اور وہ جو شیطانوں کے بھائی ہیں شیطان انہیں گمراہی میں کھیشتے ہیں پھر کمی نہیں کرتے اور اے محبوب جب تم ان کے پاس کوئی آیت نہ لاؤ تو کہتے ہیں تم نے دل سے کیوں نہ بنائی تم فرماؤ میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف میرے رب سے وحی ہوتی ہے یہ تمہارے رب کی طرف سے آنکھیں کھولنا ہے اور ہدایت اور رحمت مسلمانوں کے لئے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْسِطُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَالْقُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآَصَانِ وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ اِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو کہ تم پر رحم ہو اور اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کرو زاری اور در سے اور بے آواز نکلے زبان سے صبح اور شام اور غافلوں میں نہ ہونا بے شک وہ جو تیرے رب کے پاس ہیں اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور اس کی پاکی بولتے اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں